آج سوار ہے بائیس اگس دوہزار بائیس تئیس محرم چودہ سو چوالی سجری سری نگس سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شئے سرخی ہے عوام کی آواز آزادی کا امریت مہ اتصو نے جمہو کشمیر کو در رشوت خوری اور نشیلی عدویات سے پاک کرنے اور روزگار کے وسائل پیدا کرنے کا موقع فرہم کیا لیفنر گورنر خوشحال جمہو کشمیر کی تعمیر کے لیے پرعظم منوج سنہا کہا امریت کارل کھنڈ نے خود اعتمادی کا احساس پیدا کیا ایک اور خبر کشمیر میں بھی اب اگنی ویر بھرتی کی سہولیات ڈیویجنل کمیشنر نے خواتین سے بھی بھرتی کے لیے اندراج کی اپیل کی اسی اخبار کی ایک اور سرخی ملک میں ہی جنگی ہتھیار تیار کرنے کی وزیراعظم دیدی ترغیب میکن انڈیا کے تحت خود کفالت کی کوششیں تیز کیا جانے کی ضرورت وزیر دفاع آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرخی چار بڑے عزائم امن بدعنوانی و منشیات سپاک و روزگار موافق معاشرہ عوام ترقی کے سفر میں شرکت دار بنے جمہو کشمیر کو پچھتر برسوں کی کامیابیوں پر استوار کرنے کے لیے لوگوں کی شرکت لازمی ال جی ایک اور خبر نشاد باگ کے باہر پرسرار دماغ کا تین خواتین سمیت سات زخمی ترال میں دس سے بارہ کلو گرام بارودی سرنگ برامد ایک اور خبر وکھ بور ملکیتی دکانوں کا کرایا بڑھانے کی کاروائے شروع نظرونیہ سسٹم کو منظم کرنے سے یومیا آبدانی میں پانچ گناہ اضافہ درکشا اندرابی اسی اخبار سے ایک اور سرخی رشتہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا چین نے سرحدی مہادو کو نظر انداز کیا جے شنکر آج کے روز نامہ سرینگر ٹائمز کی سرخی سرینگر مینسپل کارپوریشن کے پانچ ملازمین کی برطرفی کا حکم احکامات میں خاص الزامات کا ذکر نہیں کیا البتہ انکوری کے لیے آفیسر مقرر آج کے بی ای بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر ہندوستان میں آلہ تعلیمی اداروں میں غیر ملکی امیدواروں کو داخلے کی اجازت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کی خصوصی میٹنگ میں فیصلہ اور کئی اخدامات آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرخی جمہ کشمیر میں کورونا کے یومیہ معاملات میں نمائی کمی دو سو چہتر ٹیسٹ مضبط کوئی اموات نہیں وادی میں دو سو پیندیس اور صوبہ جمہو میں اکتالیس نئے کیسز پانچ سو انانوے شفایاب ایک اور خبر راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں مشتبہ نقل و حرکت کے بعد فوج کی فائرنگ پاکستانی درنداز زخمی اسپتال منتقید تلاشی آپریشن جاری ایک اور خبر نئے دلی سے زیادہ جمہو کشمیر کے عوام کو امن کی ضرورت عوام کو اپنی پارٹی کے ایجنڈا پر مقمل بھروسہ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہندوستانی انفرسٹرکچر سیکٹر کا مستقبل بہت روشن دو لاکھ کروڑ کے چھبیس گرین ایکسپرس ہائیویز بنانے کا منصوبہ نتن گٹ کرے آج کی روزنامہ گھریال سے سرخی بھارت سستی اور قابل رسائی توانائی کے ذراعہ حاصل کرنے کے قریب ہندوستان کی پہلی مقامی طور پر تیار کردہ ہائیڈروجن فیول سیل بس ایک قدم مرکزی وزیر ایک اور خبر جہازوں میں بار بار کی تقنیقی خرابیوں کے پیش نظر ہوائی سفر کرنے سے لوگ ہو رہے ہیں گریزان اسی اقبار کی ایک اور سرخی نوجوانوں کی خیل کود کی سرگرمیاں اتمنان بخش حالات کو معمول پر سپورٹس سرگرمیوں کا کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل آج کے روزنامہ السفہ سے سرخی ڈی ایس ایس پی نے الیکشن کمیشن کے بیان کے خلاف برہمی کا کیا اظہار کہا بیان ملک کے اس حصے کے لوگوں کو بے اختیار کرنے کی کوشش لال سنگھ ایک اور خبر آزاد کے بعد آنند شرمہ کا استیفہ کانگریس پارٹی میں نیا بھوچال ایک اور خبر کل جماعتی میٹنگ وقت ضائع کرنے کے مترادف انسی پی ڈی پی کانگریس نے لوگوں کو مایوس کر دیا رویند رینہ ایک اور خبر میر وائس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں نہ ان سے کسی کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے عمر عبداللہ ایک اور سرخی اسی اخبار سے جمہ کشمیر میں موسم بنیادی طور پر خوشک رہنے کا امکان کہیں کہیں پر حلکی بارشیں ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان